بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اسد کوکنگ تین سو پچتر آج کی جو ہماری ریسیپی ہے وہ ہے توبا چکن میرے طریقے سے بنائیں گے گیسٹیں گھر والوں کو کھلیں انشاءاللہ وہ بولیں گے کہ یار آپ نے کوئی چیز بنا کے کھلائی ہے بہت زبردست لا جواب بننے والا ہے سب سے گزارشیں جو نئے دوست ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہے چینل سکرائب کریں بے لیکن ضرور دبیں لیکن ضرور کیا کریں ہماری حوصلہ وضعی ہوتی ہے چلو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کام کرنا ہے جکن لینا ہے نمک میں لے رہا ہوں ایک چمچ اس کے بعد آپ نے پیپری پورٹر لینا ہے ایک چمچ اس کے بعد لیسن ادرک کا ایک چمچ لینا ہے ان چیزوں کو لیمو کا رست ڈال دیں میرے پاس اگر وزن کا حساب لگیں تو میرے پاس تقریباً ایک کیجی چکن ہے اس کے لیے یہ میں بنا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے اچھے سے مکس کر کے چکن کو دیکھ سکتے ہیں ٹک لگا دینا ہے ٹک لگا کے آپ نے ان کو مثالہ لگا دینا ہے مثالہ لگا کے اس کے بعد میں نے ایک کولہ لیا ہے اچھی طرح میں نے چولے پہ گرم کر کے گھیر ڈال کے اوپر سے آپ نے اس کو دھاپ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے دھای لینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد مثالے لینی ہے ایک چمچ سرخ مرچ ایک چمچ دھنیا ایک چمچ زیرہ حلدی ٹھیک ہے نمک ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ نمک ہم نے پہلے اس طرح بنا کے آپ نے رکھ دینا ہے اس کے بعد توہ لینا ہے بنانا توے پہ ہی ہے اس چیز کا آپ نے خاص خیار رکھنا ہے اس کے بعد میں نے ہری مرچ لیسن بریک بری کٹ کے گھی ڈال کے اوپر سے میں چکن لگا دوں گا اگر آپ ایک مرگی لے رہے ہیں تو اس کے چار پیسز کرا لیں وہ زبردست ہیں ٹھیک ہے میں نے تو صرف لیک کی لیے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کو اوپر سے دھاپ کر رکھ دوں گا دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک یہ پانی چھوڑ چکا ہے ہلکی آنچ پہ اس کو پکائیں گے ابھی اس کے اوپر پھر میں سبز مرچیں لیسن کٹا ہوا ڈال دوں گا پھر اس کی میں سیٹ چینج کر دوں گا اسی طرح آپ بخوے بخوے سے سیڈیں چینج کرتے رہیں گے زیادہ جلدی نہیں کرنی جب دیکھیں آپ کا چکن تیار ہو گیا اس کے پاس جو ہم نے یہ مسالہ بنایا تھا یہ ایڈ کریں گے یہ ایڈ کر کے اس کے بعد اس کی سیڈ چینج کر دیں گے ٹھیک اینڈ پہ یہ مسالہ جو ہے آپ نے لگانا ہے ٹھیک گریبی طورتے بھی یہ کام آئے گا دیکھ سکتے ہیں میں اس کی ابھی سیڈیں چینج کر لوں گا ٹھیک یہ اتنا جوسی لا جواب چکن ہے پھر دوسری سیڈ پہ بھی میں اسی طرح یہ مسالہ لگا دوں گا پھر میں سیڈیں چینج کر دوں گا بس مسالہ لگا کہ آپ نے زیادہ دیر اس کو پکانے کی ٹھیک دیکھ سکتے ہیں پھر اس کی ابھی میں سیڈیں چینج کروں گا اس کے بعد میں نے ہری مرچ دھنیا پھر میں نے ڈال دیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کا چکن بہت زبردست لا جواب بن کے تیار ہوا ہے اینڈ پہ دیکھ لے سکتے ہیں میں دھنیا ڈال رہا ہوں ٹھیک خوبصورتی کے لیے اسی طرح اپنے بہن بھینیوں کو گھر والوں کو کھلائیں یقین کریں بولیں گے کہ شابش لینی ہے تو یہ چکن ضرور بنا کھلانا مجھے دیں اجازت اللہ حافظ بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں موسیقی